بسم اللہ الرحمن الرحیم شکل بھی اچھی نہیں تھی لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے میں پھر میں بیٹھ کر بھی وہ اپنے آپ کو مجرم کی طرح محسوس کرتا تھا اس لئے بڑا پریشان رہتا تھا اس کا کاروبار بھی اچھا نہیں تھا اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا بتاؤ تمہیں کوئی پریشانی ہے یہ کہنے لگا ہاں بہت بڑی پریشانی ہے پوچھا کون سی پریشانی ہے کہنے لگا اللہ تعالیٰ میرے برس کے داگ ٹھیک کر دے میرا چہرہ اس قابل ہو جائے کہ میں لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں اور اللہ تعالیٰ میرا کاروبار ٹھیک کر دے کہ میں عزت کی روزی اقماع سکوں میرے لئے یہی کافی ہے چنانچہ اس آدمی نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اس بیماری کو دور کر دیا اور اسے ایک اونٹنی دا کی اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں اونٹھوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا اس کا شمار امیر آدمیوں میں ہونے لگا پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے لوگ اس کا مزاق اڑاتے تھے اور اسے گنجہ کہتے تھے پروار بھی اچھا نہیں تھا حال سا وہ بھی پریشان رہتا تھا آدمی نے پوچھا سناو بھائی تمہارا کیا حال ہے کہنے لگا بس ایک تو سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں آدمی نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر حبصورت بال اگا دے گا دیکھنے میں حبصورت نظر آوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار اتا کرے گا سنانچہ اس کے سر پر حبصورت بال اگائے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائے اتا کی گائے کی نسل اتنی بڑی کہ ہزار گائیوں کا وہ مالک بن گیا وقت کے بڑے امیر آدمیوں میں اس کا شمار ہونے لگا پھر وہ آدمی تیسرے کے پاس گیا اور پوچھا سناو بھائی تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا میں تو اندہ ہوں میں تو ٹھوکر کاتا پھرتا ہوں میں تو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہوں میری بھی کیا زندگی ہے ہوا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بنائی اتا فرما دے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی اتا فرمائی اور اس کو ایک بکری بھی اتا کی بکری کرے وڑ اتنا بڑا کہ وہ ہزار بکریوں کا مالک بن گیا اس کا شمار بھی امیر کمیر لوگوں میں ہونے لگا دنی سال ان نیمتوں میں گزر گئے لوگوں میں بڑے چرچے عزتیں کی فلانت جودری صاحب ہیں فلانت نواب صاحب ہیں ان کا رہن سہن امیر آنا ہو گیا بڑے نوکر چاکر ہو گئے بنیا کے مکان اور محل بنا لیے بڑی عزتوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگے وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کا شکار ہو گئے کافی عرصہ گزر گیا تو وہی فرشتہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں محتاج ہوں غریب ہوں میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا آپ بھی مجھے اسی طرح اللہ کے نام پر کچھ دے دیں سن کر اس آدمی کو بڑا غصہ آیا کہنے لگا تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک وقت تھا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا میرا دادا امیر میرا باپ اور میں خود بھی امیر ہوں میں بچپر میں فلان جگہ زندگی گزاری تھی میں تو سونے کا چمچا موں میں لے کر پیدا ہوا ہوں تم کیسی باتیں کرتے ہو تم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے میری بیزتی کر دی اس نے کہا اچھا تم جیسے پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے گا کہہ کر وہ آدمی چلا گیا اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو پھر سے برس کا مرض لہاک ہو گیا یہ بیماری ایسی پھیلی کہ ساری کی ساری اونٹنیاں تک مر گئی جائدات بھی ہتم ہو گئی اور اس کی وہی پہلے والی حالت دوبارہ سے آ گئی پھر وہ دوسرے آدمی کی پاس گیا اور اس کو بھی کہنے لگا میں بڑا ہی غریب ہوں محتاج ہوں کچھ اللہ کے نام پر کچھ دے دو اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ عطا کیا حالانکہ آپ کے پاس تو اچھ بھی نہ تھا کہنے لگا تم نے کیسی بات کی میں تو بڑا عقل مند ہوں یا مجھے بڑا بزنس مین کہتی ہے یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو یہ آدمی کہنے لگا اچھا جیسے تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جب اس نے بدعا کر دی تو اس کی سب گائیں مر گئیں جائدات کا نقصان ہو گیا اس کے ساتھ کے بال پھر سے غائب ہو گئے جس حالت میں پہلے تھا اسی حالت میں دوبارہ ہو گیا پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اس کو جا کر کہا میں محتاج ہوں